آپ سے گزارش ہے کہ آپ سیدنا امام جعفر صادق کی نیاز ضرور بھی ضرور دلوائیں امام کے وصال یا پیدائش یا شہادت کسی بھی دن ہو نیاز دلانے کے لئے کوئی دن متعین نہیں ہے نیاز دلانے کوئی دن متعین نہیں ہے کسی بھی دن نیاز دلا سکتے ہیں اور اگر شہادت کے دن دلائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن بائیس تاریخ کو بھی جو دلاتے ہیں وہ کوئی غلط نہیں ہے اور اس دن بھی دلایا جا سکتا ہے جو لوگ شدت کرتے ہیں کہ نہیں اسی دن دلا اسی دن دلا ایسا بالکل نہیں ہے بائیس تاریخ کو ہمارے یہاں فاتحہ دلائی جاتی ہے وہ بالکل دلائی جانا چاہیے بائیس تاریخ کو کیوں دلاتے ہیں میں نے اپنے بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا ہم بائیس تاریخ کو اس نے میں نے پوچھا کہ جب بائیس کو نہ آپ کی ولادت ہے نہ وسال ہے امام جعفر صادق کا نہ وسال ہے نہ ولادت ہے تو بائیس کو کیوں دلاتے ہیں تو آپ نے بزرگ نے میرے بزرگ نے فرمایا کہ بائیس تاریخ کو اللہ تعالی نے سیدنا امام جعفر صادق کو مقام گوثیت عطا فرمایا تو مقام گوثیت کبرہ عطا فرمایا اس لیے بائیس کم دلاتے ہیں اور حضور تاجو شریعہ اللہ مخترزہ خان صاحب کی بلا ذریمیاں رحمت اللہ علیہ جب حیات تھے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ بائیس تاریخ کو امام جعفر صادق کی نیاز دلاتے ہیں تو اس دن روافظ بھی جائے وہ اینی کے خوشی کرتے کرتے ہو کرتے وغیرہ وغیرہ کچھ انہوں نے اس طرح سے کہا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا جائے وہ ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی جو ان کی نیت ہوتی اور ان عمل عمال و بنیاد عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور وہ اگر کسی صحابی کی دشمنی میں دلاتے ہیں تو الحمدللہ ہماری تو ہر فاتحہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی بزرگ کی فاتحہ کریں تو ہم پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں اسالے سواپ کرتے ہیں تمام انبیاء کی بارگاہ میں کرتے ہیں تمام صحابہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں تمام تابعین، تبع تابعین، امیم، مشتہدین حتیٰ کہ عدم علیہ السلام صلی کے قیامت تکے تمام مومنین، مومنات اور مسلمین مسلمات کی رواقوں اسالے سواپ کرتے ہیں تو اس لئے کچھ لوگ ہمیں جنبل کرنا چاہتے ہیں اور کنفیوز کرنا چاہتے ہیں کنفیوزن پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کسی بھی دن نیاز کر سکتے ہیں اور باعث تاریخ کو جو ہمارا طریقہ مالگوں میں چلا آ رہا ہے وہ باعث کو بھی آپ کریں اور جس دن آپ کی شہادت کی تاریخ ہے پندرہ رجب المرجب کو تو آپ پندرہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو لیکن اگر کوئی منع کرتا ہے باعث کو تو کوئی اس میں اس کی بات پر توجہ دینی کی ضرورت نہیں ہے اصل میں لوگ چاہتے ہیں نیاز ہی بن کر دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کرنے نہیں کرنے سے کوئی بات نہیں ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا باعث کو نہیں کرنا چاہئے فولاں کرتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تم پندرہ کچھ کرو وہ نہیں ہمارے ہاتھ تو حرام ہیں میں نے کہا پھر آپ کیا حرام ہیں تو اب ہمیں کیوں روکتے ہیں ہم پندرہ ہاتھ کریں آپ کو مہتن ہمارے آپ کو تکلیف کیا ہے تو آپ ہمیں روکنے کی کوشش نہ کریں ہم کریں اور میں نے دیکھا ایک بات آپ سے اس کروں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز کی برکت ہوا ہے کہ اس نیاز کو کھاتے وقت ہم نے جو مرادیں مانگی اللہ نے عطاف کرنا مانگنے سے سوا عطا کیا بڑی برکتیں ہیں ارے میرے امام امام جعفر صادق کی شان کیا ہے اللہ عبر امام اعظم وہ انیفہ جیسی ہستی جس کی جھوتیاں صدی کرتا ہوں امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نومان حلاق ہو گیا ہوتا ہے یہ ہستی امام جعفر صادق کی ہے اس لئے میری گزارش ہے کہ بائیس رجب کو جیسے ہم نیاز کرتے ہیں ویسے کریں اور کسی کے بیکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہمیں کسی بدعقیدہ کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے اہل سنلت کا ہے بیڑا پار اصحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ بیڑا پار اصحابہ لکھا ہے بیڑا پار اصحابہ